نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ ایکسپریس سے کولم پیش ہے چونس کی اور بادس کرونا زندگی کولم نگار ہے بسنط اللہ خان اور آواز ہے ملیہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائیڈری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ وولنٹیر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org www.naysubah.org نوم چومسکی کا شمار بیسوی اور اکیسوی صدی کے ان کنے چنے روشن خیال دانشوروں میں ہوتا ہے جن کے سیاسی، سماجی اور اقتصادی تجزیات و خطابات کو عالمی سطح پر ہاتھ و ہاتھ لیا جاتا ہے اگر جدید سرمایہ دارانہ نظام کے کھلائے گئے شغوفوں سپر پاورز بالخصوص امریکہ کے فیصلہ سازی کے ظاہری و باطنی نظام اور اس نظام کی دوریاں ہلانے والوں کو سمجھنا ہو یا پھر یہ سمجھنا ہو کہ کلاسیکی اور جدید نو آبادیاتی دور نے تیسری دنیا کو کس طرح قیادیاتی اور اقتصادی طور پر بانچ کیا اور عالمگیریت گلوبلائزیشن کے نام پر کیسے کیسے فطرت کی دو دھیل گائیں کا آخری خطرہ نچوڑ کر اسے اندھا دن لالچ کے بینک اکاؤنٹس میں بھڑنے اور پھر اس دولت سے مزید استحصال کے لیے ٹیکنالوجی کی مدد سے شکنجہ سازی ہو رہی ہے اور کس طرح عالمگیریت کے تابوت میں انسانی و قدرتی وسائل کو لٹا کر اس تابوت کو تفیلی کہاروں کے کندے پر رکھ کے آخری جنازہ گاہ کی جانب لے جائے جا رہا ہے یہ سب سمجھنے کے لیے نوم چومسکی ان گنے چنے نانشوروں میں بچ گئے ہیں جن کا مطالعہ عزبت ضروری ہے فی الحال پیش خدمت ہے کرونا اور بعد اس کرونا زندگی سے مطالعہ چومسکی کے خیالات کی تلخیص اس وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکتا تھا وبا پھیلنے سے لگ بگ دو ماہ پہلے گزشتہ برس اکتوبر میں امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے سینیٹر فور ہیلتھ سیکیورٹی میں عالمی اقتصادی فورم اور بل اینڈ میلینڈا فانڈیشن کے تعاون سے ایک ممکنہ عالمی بابا سے نمٹنے کے لیے ابن دو سو ایک کے نام سے کمپیوٹرائز مشک کی گئی اس مشک سے جو نتائش اخص کیے گئے ان کو کسی سیاسی فیصلہ ساز نے نہ دھیان سے پڑھا نہ کوئی حکمت عملی بنانے کا تکلف کیا مگر فیصلہ ساز اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انہیں پیش کی خبردار نہیں کیا گیا تھا اور مصیبت ان پر اچانک ٹوٹی 31 دسمبر کو چین نے عالمی ادارہ صحت کو ایک نامعلوم وائرس سے پھیلنے والے نمونیا جیسے مرس کے بارے میں خبردار کیا ایک ہفتے بعد کچھ چینی سائنس دانوں نے اسے کرونا وائرس کے طور پر شناخت کیا اور اس بارے میں انہیں جتنا بھی معلوم تھا متعلقہ ماہرین کو آگا کر دیا لیکن جب چین سے باہر وائرالوجی کے ماہرین تک یہ تفصیل پہنچی تو کیا انہوں نے یا ان کی حکومتوں نے کوئی تدبیر سوچی؟ چین کے علاوہ چنوبی کوریا، تائیوان اور سنگاپورڈ نے کم از کم وائرس کے پہلے ہلے کو روپنے کے لیے احتیاطی اقتماع شروع کر دیئے یورپ کو پہلے تو حالات کی سنگینی کا احساس نہ ہوا اور جب ہوا تو ہر کسی نے انفرادی طور پر جو مناسب سمجھا کرنا شروع کر دیا جرمنی کو تیزی سے دراک ہوا اور اس نے ہنگامی طور پر عمومی ٹیسٹنگ کی صلاحیت بڑھانا شروع کر دی مگر جرمنی نے ہمسایہ ممالک ستاون اور معلومات کے تبادلے کے بجائے ان اقدامات کو خود تک محدود رکھا اور وائرس کو محسور کرنے میں بہت حد تک کامیاب بھی رہا باقی ممالک اسے نظر انداز کرتے رہے اور قیمتی وقت ضائع ہوتا رہا اس معاملے میں یورپ کی حد تک سب سے ناقص پالیسی برطانیہ کی اور اس سے بھی بتر پالیسی امریکہ کی رہی اس دن ٹرمپ نے کہا یہ تو معمولی سفلو ہے اس سے کوئی بڑا بہران پیدا نہیں ہوگا اور اگلے دن اسی ٹرمپ نے کہا یہ ایک بدترین بہران ہے اور میں تو پہلے دن سے جانتا تھا اور پھر چند روز بعد یہی ٹرمپ کہہ رہا تھا ہمیں پھر سے معمولات بحال کرنے ہوں گے کیونکہ مجھے الیکشن لڑنا ہے ٹرمپ کو سن سن کر میرے لئے کرونا سے بھی زیادہ خوفناک یہ تصور ہے کہ یہ دنیا اس وقت ان مسخروں کے ہاتھوں میں ہے اور ان کے سبب ہم سب عالمی تاریخ کے سب سے بڑے بہران کی کگار سے جھول رہے ہیں نتیجہ آپ کے سامنے ہیں امریکہ اس وقت کرونا سے متاثر سب سے بڑا ملک ہے اور ایک سو نوے سے زیادہ دریاستوں میں یہ وائرس پنچے گاڑ چکا ہے ٹرمپ اور اس کے چیلوں میں دور لگی ہوئی ہے کہ کون سب سے پہلے خاتمے کے دھانے تک پہنچتا ہے ساتھ ہی ساتھ دو نہائی سنگین خطرے ہمارے سروں پر پہلے سے ہی تلوار جیسے لٹک رہے ہیں جوہری تصادم اور عالمی درجہ حرارت میں اضافہ کرونا تباہی کے نشانات چھوڑ کے ایک دن رخصت ہو جائے گا مگر اس تباہی کی آگے چل کر بھرپائی ممکن بھی ہے البتہ باقی دو خطرے ایسے ہیں جن سے واپسی نممکن ہوگی صفاقی کی انتہا یہ ہے کہ اس وقت بھی ٹرمپ ایران پر سے اقتصادی شکنجہ ڈھیلا کرنے کے لیے تیار نہیں بدقسمتی سے آج بھی امریکہ کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ جو نہ مانے اسے عالمی مالیاتی نظام سے باہر کیا جا سکتا ہے مگر امید کی کرن پھر بھی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ بلہ ٹلنے کے بعد عالمی سطح پر ایسی سوچ پروان چڑے کہ آخر ہم کیسی دنیا میں محفوظ رہ سکتے ہیں پندرہ برس پہلے جب سارس نامی وائرس نے سر اٹھایا تھا اس وقت طبی لیبورٹریوں میں اسی خاندان کے اگلے وائرس سے نمٹنے کے لیے ویکسین کی تیاری کا کام شروع ہو سکتا تھا مگر بڑی بڑی دواساز کمپنیاں چونکہ منافع کی دوڑ میں شامل نیچی ہاتھوں میں ہیں لہذا ان کور چشموں کو ویکسین کی تیاری پر پیسہ لگانے سے زیادہ فوری دمڑی بنانے کے لیے نئی باڈی کریم کی مارکٹنگ میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے ذرا سوچئے اگر سن پچاس کی دہائی میں پولیو ویکسین کسی سرکاری امریکی لیبورٹری میں بننے کے بجائے کسی نیچی کمپنی کی لیبورٹری میں بنتی اور اس کے جملہ حقوق پوری دنیا کے نام ہونے کے بجائے کسی ایک شخص کے نام ہوتے تو آج دنیا میں پولیو کی کیا صورت ہوتی آج بھی ضرورت ہے کہ کورونا کے لیے جو بھی ویکسین تیار ہو اس کے حقوق قرعہ عرض کے تمام بادسیوں کے نام ہو ونہ کورونا کروڑوں زندگیوں کی قیمت پر چند لوگوں کے لیے ایک اور سونے کی کان بن جائے گا اس وبا کے ٹلنے کے بعد دنیا میں دو تبدیلیاں آ سکتی ہیں یا تو لوگوں کے تحفظ کے نام پر عامریت کا شکنجہ اور کس جائے گا یا پھر عالمی سماج کو اندے منافع کے وائرس سے آزاد کر کے ایک زیادہ انسان دو سماج کی تعمیر کی تحریک زور پکڑ جائے گی فیلحال امکانات 50-50 ہیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائے استعمال کیجئے موسیقی